آج ہم ہمیشہ آپ سے یہ بتاتے تھے کہ ٹوریزم کی پرموشن ہمیں کوئی گیس نہیں آتا ہے ہم کھالی ہے آج ہم آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں آج کے دن ہم یہ کہنے کے لئے ہیں کہ آج ہمارا ٹوریزم ریوائیول ہو گیا ہے نوٹ آنلی فاردی گل مارک بلکہ سارے کشمیر میں اس وقت ٹوریزم ٹھیک ٹھاک چاہ رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ہمارے ہوتیلی ائر کلب کے پریزیڈن جو گل مرگ میں ہیں وہ ساتھ ہے ہمارے سیکٹری جرنل ہے ہمارے ہوتیلی ائر کلب کے وہ ہے ہمارے جو یہاں سا آٹھ ایسوسیشنز ہے ٹرابل ٹریڈ کے جس کے ہمارے منظور پختون صاحب ہے شاوکت احمد پختون صاحب ہے ہمارے جو سب سے بڑے لیڈر اور پرانے ہمارے ٹرابل ٹریڈ کے جناب اکرم سیاہ صاحب ہے ہم کچھ جو یہاں کنفیوجن ہو گیا ہے کل سے اس کو کلیر کرنے کے لیے یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں لو انڈیا تو پچیس تاریخ کو آ رہے ہیں اور دو مارج تک ان کا یہاں ایونٹ چلے گا گل مرگ میں جس کے لیے سارے انتظامات سارے گل مرگ کے خوٹلیر انہیں بلکل شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ بہت کوشش کر رہا ہے جس میں یہ سپورٹ کانسل ہے وہ اس کے ساتھ ہے ساری ایڈمنٹریشن لگی ہے کسی نے کوئی زبردشتی سے ہم نے کمرہ نہیں لیا ہے یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ چھلو انڈیا ہمارے گل مرگ میں ہونی چاہے اور ہم گاورنٹ آف لیف لینڈ گوورنر کے بڑے مشکور ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے بڑے مشکور ہے انہوں نے یہ ایونٹ ہمارے گل مرگ میں رکھا ہے تو ہم سب سے پہلے ان کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایونٹ تو اور بھی کسی سیٹیٹ پہ ہو سکتا تھا مگر دے میکٹ اپ پوائنٹ کہ یہ گل مرگ میں ہونا چاہے سو ہم سارے ہوتیلئر اینڈ ٹرول ٹریڈ جو ہمارا ہے ان کے خوش آمدید کے لیے بیٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں دو سال کی بات تو ایک مہینے میں تو بربور نہیں ہو سکتی ہے مگر ایک شروعات ہو گئے اب جس نے دس دن سے کھانا نہیں کھایا ہوگا اس کے پلیٹ میں کچھ کباب بھی پڑے کچھ روگن جوج بھی پڑے میری خیال شروعات بہت اچھے ہیں ہے ہی وہ سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ ہے دیکھیں سارے لوگ ایفورٹ تو نہیں کرتے ہیں بائی ایر آنے کا وہ تو بائی روڈ آنے کا ہی یہ تو سبوں کو پتا ہے دس دس پندرہ پندرہ دن تو ہمارے سڑکے خراب ہیں کوئی جڑت ہی نہیں کرتا ہے میں سے جمہو سے نکلوں آج کے دن تو میں دس دن کے بیعت بیچوں تو اس سے تو اس حوالے سے تو ٹوریزم بلکل بیٹھا ہوا ہے اور حقیقت اگر مانی جاتے جیسا یہ پرسوں ہمارے آزاد صاحب نے پارلیمیٹ میں کہا اور بلکل صحیح کہا یہ آج کے دن برب کا ایک وجہ بن گئی لوگ آکے اور زیادہ سے زیادہ پہلگام ہی جا رہے ہیں تو یہ تو حقیقت ہے تو مگر روڈ کو ٹھیک کرنا وہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک چلینج ہے ان کو تو وہ ہماری ان کے جو یہ آپ کا پارلیمنٹ ڈیلیگیشن ہمارے سارے لوگوں نے ان کے ساتھ بات کر دی اور سب نے ہماری ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے انڈیا میں کر دی جے ہمارے باہر انٹرنیشنل کر دی جے اس کا ہماری یہی اپیل ہوگی وہ خود بولے لوگوں کو ہندوستان کے لوگوں کو کہ کشمیر is a safe police وہاں جائیے یہ تو ہمارا وہی ہوگا ہم بار جاتے تھے پرموشنز کے لیے تو آج پرموشن ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ دنوں میں وہ کچھ آڈورز بھی اپنے پیپرز میں پڑے ہوں گے کہ بوکنگز کینسل ہو رہی ہے وغیرہ تو ہم نے امیجیٹلی جو ہمارے میمبرز ہیں ان میں ایک تشویش پہل گئی کہ ہماری بوکنگز ہیں تو ہم کیسے ان کو اب کیٹر کر سکتے ہیں دو دو مہنے پہلے کی ہوئی ہے پھر ہماری کل مکتیار صاحب اور مشتاق صاحب سے بات ہو گئی تو ہم انہوں نے we are thankful to them ہم انہوں نے ہمیں کل اپنی assurance دی دیا اپنا time دے دیا کہ جو بھی local tour operators کی بوکنگ گلمرگ میں ہیں کل خاص کر مکتیار صاحب کی میں بات کروں گا کہ انہوں نے اپنے ہوتل میں کسی بھی لوکل کی بوکنگ کینسل نہیں کی ہے so we are expecting same from مشتاق صاحب اور as a leaders of the hoteliers انہوں نے یہ بھی بولا کہ یہ گلمرگ ہوتلیرز کے ساتھ یہ issue اٹھا رہے ہیں کہ جو بھی لوکلز ہوں گے جن کی بوکنگز ہوگی انہوں نے ہم سے ایک لسٹ مانگا ہے جو ہمارے میمبر سے جن کی وہاں پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوتلز میں بوکنگز ہیں تو ہم ان کے سامنے میں رکھیں گے جتنے بھی آئیں گی تو انہوں نے بولا دیکھ گے ویسا ایشورس کہ ہم ان کو کٹر کریں گے ان کو ہم لیڈ ڈاؤن نہیں کریں گے یہ سچ بھی ہے میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں پرسو سے میل آ رہے ہیں سب میمبروں کو ہوتلیروں سے جو بھی گلمرگ میں ہوتل ہے آپ کی بوکنگ کینسل ہے وہ ہے یہ ہے جو بوکنگ دو مہینے تین مہینے پہلے ایجنٹو نے ہوتلوں میں دی ہوئی ہے وہ کینسل کر رہے ہیں مگر آج بھی مجھے ایک ہوتل سے بات ہو گئی آپ کے پانچ کام رہے تھے پچیس سے ستائش تک وہ کینسل ہے میں نے کہا وہ لوگ کہاں جائیں گے ٹکٹ بھی کری دی ہے وہ بھی ہے مگر میں تھنک پھول ہے یہ دو آدمی جو ہمیں ایسے ہی ان کی میٹنگ آج تھی مگر آپ یہ کل کر رہے ہیں میں گلمرگ کے ہوتل والوں کو یہی کہنا چاہتا ہے جو آن لائن بوکنگ ہے ڈیریک بوکنگ انہیں کی ہے وہ کینسل کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنا ہے اگر وہ لوگوں کو اس وقت سپورٹ نہیں کر لیں گے تو پھر ہم پرموشن کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے اور ڈیریکٹر کے ساتھ بھی ہم کل مل رہے ہیں کل ہم نے دیویجن ڈیو کام سے بھی یہ میٹنگ کی ہم نے کہا ہم کیا جواب دیں گے ہمیں کنزومر کوٹ جانا پڑے گا اگر کسی نے دو لاکھ کی بوکنگ کیا وہ ہم پہ بیس لاکھ پچاس لاکھ کا بھی یہ کیس چھوڑ چھوڑ سکتا ہے یہ ہوا ہے پہلے بھی ہمارے ایجنٹوں کے ساتھ ایک ایجنٹ کو دس لاکھ لاکھ کی بوکنگ تھی دس لاکھ اس کو دینے پڑے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ کھلو انڈیا یہ تو ہمارے لئے پرموشن ہے یہ ہمارے لئے پرموشن ہے یہ ہمارے لئے پرموشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بوکنگ سیفگارڈ رہے اگر یہ سیفگارڈ نہیں رہے ہمیں بھی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا